بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم وائی صاف قرآ کرام سے فدا حسین آپ لوگوں کی ختمت میں حاضر ہوں اس وقت ہم زل لگانچے کے گاؤں مرزگن میں موجود ہیں یہاں پر جشن مولود کعبہ کے سلسلے میں تقریب ہو رہی ہے یہ تقریب نوائی ایف مرزگن یونٹ کے زیر احتمام ہر سال منعقد ہوتا ہے تو ہم بانی رکون نوائی ایف مرزگن کے مراد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ مراد علی صاحب بہت چکی ہے آپ کے وقت کا بتائیے یہ سلسل کب سے شروع ہے اور کیا مقصد تھے اس کا جناب یہ ہمارا انوائی ایف کو یونٹ اصل میں انیس سو اٹھانوے بیانوے میں قائم ہوا تھا اٹھانوے میں یا بیانوے میں اٹھانوے بیانوے تقریباً فکس ریٹ مجھے پتہ نہیں ہے یاد نہیں ہے اتنا ان غریب ہے اور اس دن سے ہم لوگ مولا علی کے نام سے جشن منا رہا ہے اور ہمارا علی ثانی سعید علی امیر کبیری بھیاق پر اس کے سلسلے میں یہ دونوں کے یوم اولادت اس سلسلے میں بڑے شوان شوقات کے ساتھ یہ جلسہ اُس دن سے آج تک ہم منا رہے ہیں اور انشاءاللہ اللہ عزیز آئندہ بھی اسی طرح ہم مناتے رہیں گے اس کا جب بنیادی طور پر آپ نے یہ منانا شروع کیا تھا تو اس کے پیچھے کیا مقصد کار فرما تھے ہمارا مقصد یہ ہے زیادہ زیادہ ہم ہمارا اس علاقے کے اچھا لوگوں کو مولا علی کے اچھا سبق کو اور ہمارا علی ثانی امیر کبیر سعید علی حمدانی جو کی اس علاقے کا علی ثانی ہے مولغ آزم بھی ہے ان کے میشن کو آگے تک پہنچانے کے لئے نوائے یونٹ مرزگون کی زیر احتمام یہ جلسے کو منا کر عالم اسلام کو ہم اس میشن میں دعوت دیتے ہیں مراد علی صاحب یہ بتائیے کہ جیسا آپ نے بتایا کہ انیس سو اٹھانوے سے تقریبا یہ تقریب کا سلسلہ جاری ہے تو یہ بتائیے کہ زلگانشہ میں ستیوں مسالک کے دیگر مسالک کے لوگ بھی موجود ہیں آلی حدیث برادری یہاں پر رہتی ہے آلی تیشی برادری یہاں پر رہتی ہے ان کو اس تقریب میں دعوت دینی کی آپ نے ضرورت کیوں نہیں محسوس کی کیونکہ اس علاقے میں مسئلے کی ہم اہنگی قائم کرنا تو سب سے زیادہ ضرورت محسوس کیا رہی ہے اصل میں ہمارے یہ جلسہ محسوس نوربخشیوں کی لیبل پر نہیں ہے جیسا کہ آپ نے بھی نیٹ وغیرہ میں پڑا ہوگا دیکھا ہوگا اوپن ہے ہم نے کہیں یہ نہیں بولا کہ صرف یہاں جلسہ میں نوربخشی آئے غیر نوربخشی نہ آئے ہمارے طرف سے تمام عالم اسلام کے لئے دعوت ہے جو چاہے یہاں آئے اور یہاں جلسے میں شرکت کریں لیکن کسی علماء کرام کو تو بذابیتہ دعوت دی جاتی ہے نا ان کو کیوں ہمارا دعوت بھی ہوتی ہے تمام علماء کرام کو ہمارے یہاں جو ہے ان وائف کی زیادہ احتمام سے ہم لوگ کمیٹی بناتے ہیں اس کمیٹی کے ذمہ داری ہوتی ہے وہ جو ہے علماء کرام اور دیگار انتظامیات تک دعوت نامہ پہنچا دیتے ہیں آنا نیا آنا ان کا اپنا مرضی ہے بہت بہت شکریہ آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے یہ تقریب جو جشن مولود کعبہ اور علیہ سانی امیر کبیر سعیت علیہ حمدانی جس کے بارے میں ساری دنیا اس بات پر تو متفق ہے کہ انہوں نے تین دفعہ پوری کائنات کا چکر لگایا سات دفعہ کے بارے میں اختلاف ہے اور اس علاقے میں زلگانچے خصوصاً بلتستان ڈیویجن میں اسلام لوگوں کو بدمز سے اسلام کی طرف لے کے آنے کا سہرہ انہی کے سر جاتا ہے تو ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تقریب ہر سال منعقد کی جا رہی ہے تو لوگ جوگ دو جوگ اس میں شریک ہوتے ہیں لیکن ہم نے جو کمی محسوس کی وہ ہم نے مرادلی صاحب کے سامنے جو سوال بھی رکھا تاکہ دیگر مسالک کے جو اہل حدیث اور اہل تیشی برادری کی یہاں پہ شرکت ہمیں کم نظر آتی ہے یہ ہمیں دوسرے ان کے جو ذمہ داران ہیں جب ان سے بھی ہماری گفتگو ہوگی تو ہم ان کے سامنے بھی یہ سوالات رکھیں گے اسی کے ساتھ مجھے فیدہ حسین کو اجازت دیجئے اللہ حافظ